اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں الڈ پاکستان تو ناظرین حضرت علامہ مولانا حفظ صاحب حسین ریزی صاحب کے کیس کی اسمات ہو چکی ہے تو ایک اہم اپ ڈیٹ سے آپ کو اگاہ کرتے چلیں آج جج کے موں سے سچ نکل ہی گیا کہ کیا وجہ تھی کیوں نہیں وہ حفظ صاحب حسین ریزی صاحب کا فیصلہ سنا رہے اور کیا وجہ ہے اس کے پیچھے کیا مسئلہ چار رہے ہیں تو ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو ناظرین آج جب جج صاحب کو ساری باتیں بتائی پہلے بھی پتا تھا مگر یہ جان بوجھ کے اس طرح کے ڈرامے کرتے تھے ہمیں کچھ نہیں پتا جب پھر ہمارے وقلہ نے سارا بتایا ماجرہ تو ادھر سے حکومتی وکیلوں نے بھی اپنے دلائل پیش کی ہے ان کے پاس دلائل ہے نہیں تھے نا جھوٹ کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو جب ہمارے وقلہ نے جج صاحبان کو بتایا کہ حافظ صاحب حسین رجی صاحب کا اس طرح معاملات ہیں صاحب نے یہ کہا کہ مجھے حکومت کی طرف سے پریشر ہے تو میں اس وجہ سے کوئی فیصلہ نہیں دے رہا تو ناظرین اس پہ ہمارے وقلہ کو کافی غصہ بھی آیا اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جج صاحب آپ کو حکومت کی طرف سے پریشر ہوگا عدالت کو نہیں ہے تو آپ حافظ صاحب حسین رجی صاحب کا فیصلہ دیں تو ناظرین آج بھی حافظ سعید حسین رزیز کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تو عقل کے لئے ملتوی کر دی گی ہے سماعت تو انشاءاللہ اب کل سماعت ہوگی تو یہ دیکھیں ناظرین کس طرح ڈرام میں حکومت اور جج یہ سب ملے ہوئے ہیں اللہ معاف کریں اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے جتنے بھی یہ جج ہیں یہ کرسی کے لئے اپنا ایمان نہ بیچیں اپنے ایمان کا سودا نہ کریں یہ آخر اللہ کو جان دینی ہے تو حق کا فیصلہ کریں آپ نے بھی مرنا ہے ساتھ تمام جج سہبان نے آپ نے بیٹھے نہیں رہنا تو آپ مہربانی